یہ ہوتی ہے محنت ایسے پیسے کمائے جاتے ہیں آپ لوگ جاؤ سبسکول کولیج میں میں آگے ہو میں میں جا رہا ہوں ایسے ڈگری آسل کرو پھر بارہ چودہ سال کے بعد دس بارہ دار کی جوپ تو اس طرح سے آپ کو بھی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہوں گی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ میں گوگل ایڈسنس جو ہے نا وہ اتنے ارنگ کر رہوں اتنے ارنگ کر رہوں جو ایک سمپل پرسن ہے وہ بھی اس کو کر سکتا ہے اور اس سے ارنگ کر سکتا ہے میں نا میں کاشیف مجید اگر آپ چینل پر نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید اگر آپ لوگ نے ہمارے آن لین ارنگ کے پیڈ کوسس کرنا ہو تو یہاں پر وٹس ایپ نمبر میں دے دیئے اور یہ کوسس جو ہم لوگ آفر کر رہے ہیں اور ابھی اس میں انرولمنٹ جا رہی ہے تو آپ یہاں پر وٹس ایپ کر کے انرول کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ آن لین ارنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک کہلیں کہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہوئے یا آن لین جو ہے نا اے آئی کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب گوگل ایڈسن سے ارنگ کرنے کے دو طریقے ایک تو ہے کہ آپ یوٹیب چینل بنا لیں دوسرا ہے کہ آپ بلوگنگ کر لیں ہم لوگ یہاں پر بلوگنگ کی بات کریں گے جس میں آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ آرٹیکلز خود لکھنے کریں گے تو اس سے جو ہے وہ ہمیں ارنگ بھی ہوگی تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ آرٹیکل لکھنا ہے تو اس کے لئے کچھ ٹاپکس ہونے چاہیے آرٹیکل زہر آپ لکھیں گے کسی ٹاپک پہ لکھیں گے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسٹ نش کونسی ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں اور جس پہ آپ کو بھی کام کرنا چاہیے جو سب سے بیسٹ نش ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ ہے کرپٹو اینڈ ٹریڈن ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہے آن لائن ارنگ یہ دو ایسی نش ہیں جس پہ اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو ہے سی پی ایم ہائی ملے گا اور جو سی پی ایم سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آگی ہوگی کہ ارنگ آپ کو ایڈ دے انڈ وہ زیادہ ملے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں جیسے کہ ایونٹ بلوگنگ ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جیسے ایدو لزہ آتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے کچھ بھی آتا ہے تو آپ اس پہ بھی بلوگ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ہیلتھ ایڈ فیٹنس بھی آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے نا وہ ٹاپکس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر سب سے بیس جو ہے آن لائن ارنگ ہے اب ہم چلتے ہیں سیکھتے ہیں پی سی پہ کہ کیسے ہم لوگ نے جو ہے نا وہ ایک بلوگ لکھنا ہے آرٹیکل لکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم نے کس کیورڈ پر آرٹیکل لکھنا ہے اب سب سے پہلے یہاں پر میں نے سمپل گوگل کو اوپن کیا ہوئے یہاں پر گوگل پر آنے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو جو ہے نا گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ آپ کو ایسیو کرنے میں یا کہلیں کیورڈز اچھے نکالنے میں ہیلپ کرے گی اب یہاں پر جو پہلا لنک ہے آپ نے اس پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے بالکل اس کو سکول ڈاؤن کرنا ہے اور سب سے نیچے آ جانا ہے ویب سائٹ پر جب سب سے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آئے گا لینگویج پھر کور ٹولز آئے گا پھر فری ایسیو ٹولز آئے گا یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے آئے گا کیورڈ جنریٹر آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو گوگل رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یونیٹر سٹریٹ کو چینج کر کے آپ نے وہ کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے جس کنٹری کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کے لیے آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ میں پاکستان کر رہا ہوں میں جو آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے لیے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یو ایسے ٹریفک لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے یو ایسے کو بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے آپ نے کیوڈ انٹر کرنا ہے ہمارا کیوڈ کیا ہوگا آن لائن ارننگ ان پاکستان یہ جو ہے وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میں آرٹیکل چاروں کے میں لکھوں اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے فائنڈ کیوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو اس نے ہمیں کچھ جو ہے وہ آرٹیکلز بتا دیئے ہیں ٹھیک ہے جیسے آن لائن ارننگ ان پاکستان ہے آن لائن ارننگ ان پاکستان without investment ہے ساتھ اس نے میں volume بھی بتا دیئے یعنی کہ ایک مہینے کے اندر 24,000 لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں ایک مہینے میں 5,000 لوگ سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے جو main چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیوڈ difficulty یعنی کہ یہ کیوڈ کتنا difficult ہے آپ کتنی جلدی اس کو رینک کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کیوڈ difficulty کسی میں بھی ہائی نہیں ہے اگر یہ دس سے زیادہ ہوگی یا بیس ہوگی پچیس ہوگی تب جا کے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل رینک نہ کرے یعنی کہ جتنی کم ہوگی اتنا فائدہ ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دو ہے پانچ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم اپنے آرٹیکل کو رینک کروا سکتے ہیں کوشش یہی کرنے کہ سرچ والیم جو ہے وہ ہنڈرڈ کے سے نیچے ہو یعنی ایک لاکھ سے نیچے ہو یہاں پر 24 کے ہے اس کے بعد یہ کیوڈ difficulty 10 سے نیچے ہو تو آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ ایزیلی رینک ہوگا اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس ٹاپک پر آرٹیکل جو ہے وہ لکھنا ہے یہاں سے آپ کو یہ کافی زیادہ کیوڈز دے رہے ہیں اس میں سے میں کون سا چوز کرنے والا ہوں میں یہاں سے جو ہے online earning in Pakistan for students جو ہے وہ چوز کرنے والا ہوں یعنی ایک ایک کر کے ہم سب پر آرٹیکلز لکھیں گے آج ہم جو ہے وہ online earning in Pakistan پر جو ہے نا چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کاپی کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے آجنا ہے simple google کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد میں نے جو ہے وہ ایک extension کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ہماری help کرے گی جو ہے نا chat GPT پر جب ہم آرٹیکلز لکھ رہے ہوں گے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ آئیں گے اور یہاں پر آپ جو ہے نا وہ لکھیں گے AIPRM for chat GPT ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ ایک extension ہے AIPRM for chat GPT آپ نے اس کو جو ہے وہ add کر لینا ہے اپنے chrome میں میں نے جو ہے اس extension کو add کیا ہوئے ٹھیک ہے جب آپ اس کو add کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے simple chat GPT پر آجنا ہے یعنی کہ یہ جو ہے وہ میں نے chat GPT کو open کیا ہوئے جب آپ اس پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ chat GPT کا انٹرفیس تھوڑا سا change ہو چکا ہوگا یہاں پر جو ہے وہ آپ کو شروع میں دے رہا ہوگا human return ٹھیک ہے 100% SEO unique friendly پھر used SEO optimized content writer اس کے علاوہ یہ آپ کو fully SEO optimized ٹھیک ہے article دے رہا ہوگا اسی طرح یہ سارے آپ کو یہاں پر مل رہے ہوگے کہ آپ کیا choose کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو میں choose کر رہا ہوں وہ human return ہے ٹھیک ہے یعنی کہ human جو ہے وہ اس کو easily پڑھ سکیں اور human return جو article ہو وہ ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا لگے کہ ایک انسان نے لکھا ہوئے اب ہم نے اس کو select کرنے اس کو select کرنے کے بعد یہ extension جو ہم نے کی تھی اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے chat qpt کو ہم نے ایک prompt دینا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے کہ بھائی مجھے ایک article لکھ کر دو تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ write a 15 100 words article for my blog and topic جو آگے لکھ دیا میں نے online english پاکستان for students in 2023 ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا main key word بنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو لکھ دیا tone جو ہے friendly ہونی چاہیے یعنی کہ یہ نہ formal ہمیں article ملجے ایسا نہیں there should be some points to explain things for beginners to understand article تو یہاں پر آپ جیسا میں نے یہ لکھ دیا آپ جتنا اچھا اس کو explain کریں گے اتنا ہی اچھا یہ آپ لکھ کر دے گا اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں explain کیسے کروں گا تو آپ اس کو roman english میں بھی لکھ دے سکتے ہیں کہ میرے لئے article یہ بھی سمجھے گا نہیں آتی تو google translator تو آپ کے پاس ہو گئی وہاں سے آپ اردو لکھیں انگلیش میں اس طرح بنا لیں اور اس کے بعد اس کو send کر دیں اب یہ ایک article لکھ دے دے تو یہاں پر اس نے article لکھ لکھ دے دیا جس اس پاکستان of students in 2023 اپ beginners guide اس کے بعد table of contents بنا دی اس میں کیا ہم بات کریں پھر اس کے بعد introduction ایک article لکھ کر آ چک ہے اب ہم نے اس article کو copy کر آ article جب آپ کے پاس آ چکا ہو تو آپ نے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں نے کیا کر دی دیکٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کر دی دی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لکھ دی کر گی اس کو refresh کر دی گی اور آپ کا article جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا اس میں جتنی بھی changes کر نی ہو گی وہ یہ خود کر کے آپ دے دے کرتے ہیں اب اس article کو کپی کر لیتے ہیں اور اب ہمارا article ready ہو چکا ہے ہم اس کو کہیں پر پیسٹ کریں گے تو گوگل یہ نہیں کہہ سکتا یا ویبسائٹ کرنا پہلے آپ چاہیے ہوگی ہوسٹن ڈ 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 چاہیے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کے لئے میں cloud startup use کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو premium ہے یہ کہنے کہ بلکل start اگر website کرنی ہے پھر بھی آپ کو shift ہونا ہی پڑتا ہے business کی طرف تو سب سے بہتر ہے کہ آپ یہ جو business plan ہے یہ buy کر لیں ان کا اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کو 100 website جو ہے attach کرنے کا option ہوتا ہے 200 gb storage ہوتا ہے اس کے علاوہ daily backups ہوتے ہیں پھر ssl certificate free ہوتا ہے ssl certificate کیا ہوتا ہے basically یہ جو website hostinger.pk جالے کا ہوئے اس کے آگے ایک تالہ سبن کے آ رہا ہے یہ جو ہے نا connection score بتاتا ہے تو یہ ہوتا ہے جو ہے نا ssl اور یہ free ہے اس کے ساتھ اس میں domain بھی آپ کو free مل جائے گی تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں ہم add to card کے اوپر click کر دیتے ہیں اب جو domain and hosting ہے وہ لینا لازمی ہے website کے لیے تو یہ آپ کو جو ہے وہ لینی ہے جب آپ website کے لیے کام کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے بلوگنگ کرنا شروع کریں گے اب جو ہے وہ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ مرپس تین option ہے پہلا آئے گا choose a period آپ نے کتنے time کے لیے لینی ہے تو یہاں سے میں آپ کو کہوں گا 12 months میں نے first time select کیا تھا اور آپ کو بھی کہوں گا 12 months select کریں ٹھیک ہے یہ سب سے بہترین ہوتا ہے time اس کے بعد جو ہے select payment کا option آئے گا تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس easy پیسہ کا بھی option ہے جہاز cash کا بھی option ہے تو یہ سب سے بہترین جو ہے نا وہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے نا easy پیسہ جہاز کسے لے سکتے ہیں اب easy پیسہ کے اوپر جب میں نے کلک کر دیا تو یہ total مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو اس میں جو آئے گا total خرچہ وہ ہے 1438 روپے کتنے دنوں کے لیے تو 365 یعنی ایک سال کے لیے ہم لے رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے have a cup in code کے لیے پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کاشف لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ لکھ رہیں گے تو آپ کے سامنے ایک اور چہدو ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ 12000 تقریبا 13000 روپیا کہہ لیں کی جو ہے نا ڈومین اب ہو چکی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو کچھ آف مل جاتا ہے 10% آف ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے سب میٹ سیکیور پیمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی اب سب میٹ سیکیور پیمنٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہاں سے اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں موبائل نمبر ایڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس پاپ اپ جائے گا آپ کے اپلیکیشن میں اور وہاں سے جب آپ یس کریں گے تو آپ کی فیمنٹ ڈیڈکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہوسٹنگ ڈومین بائی ہو چکی ہوگی ہوسٹنگ ڈومین بائی کرنے کے بعد آپ نے آج نا ہے کاشیف مجید یوٹیوب چیل پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں سے یہ ویڈیو کو اوپن کرنا ہے جو کہ ہے بلوگنگ کمپلیٹ کورس اب میں یہاں پر آپ کو آلٹی کا لکھنا میں نے آپ کو سکھا ہے اب یہاں پر جو ویب سیٹ بنانا ہے اور کہلیں کہ اپروول ایڈسنس کر لینا یہ دونوں میں نے اس ویڈیو کے اندر آلریڈی سکھایا ہوا تو اس لیے میں یہاں پر آپ کو یہ نہیں سکھانے والا ہوں یہاں پر جو ہے آپ کو ایک ایک انٹروڈکشن سے لے کر ایڈسنس اپروول تک میں نے بتایا ہوا ٹھیک ہے how to take ایڈسنس اپروول اور apply کیسے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے بتایا ہوا کہ ویب سیٹ کیسے ہم بناتے ہیں how to buy hosting and domain یہاں پر میں نے بتایا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ویڈپیس کی یہ دیکھیں ویب سیٹ بنانا بھی سکھایا ہوا ہے تو ویب سیٹ بنانا اس کے بعد اس کی settings کرنا کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے ابھی اگر میں setting کرنا بتا ہوں گا تو کم از کم بھی ایک گھنٹہ لگ جے گا ٹھیک ہے تو settings کرنا بہت important ہے اور وہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے کر لینا ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ already 3 لاکھ سے زائد students سیکھ چکے ہیں اور آپ نیچے جا کے جو ہے اپنے settings کا دیکھنے اور article لکھنا یہ جو ویڈیو ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے uploading کرنا شروع کرنی ہے اسی ویڈیو کو دیکھ کے میں نے جو ہے اس میں uploading کرنا بھی بتایا ہے اب آپ کو website بھی بنانی آگئی آپ کو articles لکھنا بھی آگئے آپ نے hosting اور domain بھی purchase کر لیا اب ایک proper جو ہے وہ آپ کی website بن جائے گی اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح سے جیسے میں آپ کو articles بتائیں آپ نے keywords اچھے find کر کے ان پہ articles add کرنا شروع کر دینے ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ میں نے کوئی shortcut نہیں بتایا کہ click کرتے صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ نے invest کرنے اور earning ہو جائے گی ایسا یہ طریقہ نہیں ہے بلوگنگ ایک real way ہے جہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا time لگائیں گے تب آپ کو earning ہوگی تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پہلے دو سے تین مہینے جو ہے وہ articles post کریں ٹھیک ہے اب اسی دوران آپ نے اس کو boost کیسے کرنا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے views نہیں آرہے کیونکہ کافی زیادہ یہ ایشو آتا ہے تو میں آپ کو ایک اور جو اینا secret strategy بتاتا ہوں جو کہ social media marketing کے through use ہوتی ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں pc پہ اب ہم نے جو ہے وہ اس کو boost کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمیں پہلے دن سے ہی viewership ملنا شروع ہو جائے تو اس کے سیکھتے ہیں pc پر اسی طرح میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی ایک post کی ہوئی ہے اب یہ post کیا ہے یہ sponsored ہے یعنی کہ paid promotion کی ہوئی ہے اب اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سیم تو boost کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے یہ جو boost post option ہے یہ آپ نے جو ہے اس پر click کر دینے اس کے بعد یہ آپ کو options دے گا کہ بھائی آپ نے جو boost کرنی ہے اس کی جو traffic ہے وہ کیا ہونے چاہیے goal جو ہے یہاں پر لکھا ہوا تو اس کو change کر کے ہم نے کیا کرنے ہم نے جو ہے وہ website کے visitors بڑھانے ٹھیک ہے get more website visitors اس کے بعد save کر دینے اس کے بعد جو ہے یہ آپ سے نیچے آتے جائیں تو پوچھتا جائے گا کہ آپ نے duration کتنی رکھنی ہے کتنے پیسے select کرنے ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے 1000 روپے کا let's post لگا رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کم ہے آپ اس کو زندہ کریں تو میں یہاں سے جو ہے وہ 2000 کا لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ audience آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کی audience کہاں سے ہونی چاہیے تو میں یہاں سے audience جو ہے وہ USA کے select کروں گا ظاہر ہے جب ہم اس کو change کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم نے USA کرنا ہے یہاں سے گیا کریں گے یہاں سے جو ہے وہ payment method اپنا select کریں گے میں نے یہ already add کیا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں submit کے اوپر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ add جو میں نے ابھی boost کرنے کے لیے گیا ہے وہ in review چلا گیا ہے اس کا goal کیا ہے get more website visitors ٹھیک ہے اس کے بعد total budget اتنا ہے ہمارا اب website پہ اگر آپ کو USA سے traffic ملتی ہے اگر ایک بندہ بھی آ کے click کرتے ہیں تو آپ کے 50 dollars تک بھی cpm جا سکتا ہے یعنی آپ کو چاہ کیا تو پورا ہو جائے گا باقی ساری آپ کی جو ہے وہ بچت ہی بچت ہوگی i hope so آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے یہاں پہ ہم نے website بنانا بھی سیکھ لی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ articles post کرنا بھی سیکھ لی جو main ہمارا یہاں پہ target تھا اور اب جو ہے وہ earning کرنے کے لیے ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ articles post کر رہے ہوں گے آپ کے views بھی آنا شروع ہو جائیں گے google adsense approval approval ملنے میں آپ کو دو تین مہینے لگ سکتے لیکن جب اب تک آپ کو google adsense approval نہیں ملتا آپ سوچنے کیا کریں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ ads terra کا use کر سکتے یہ وہ جو ہے وہ platform ہے جہاں سے آپ کو first day سے آپ ویسے ہی ویبسائی لنک کریں گے first day سے آپ کو earning آنا شروع ہو جائے گی کہیں گے تو میں آپ کو اس پہ ایک specific ویڈیو الہدہ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر آپ کمنٹ کرتے اگر ویڈیو چاہتے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب کا ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ نصر